جی نمسکار کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو آج ہم آپ سبھی کیلئے پھر سے ایک ایسی کالی پری کا عمل لے کر آئے ہیں جو کہ اس کالی پری کا اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک کالی پری کی حاجری ہوگی اور یہ عمل بہت حساندار ہے اور یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے اس عمل کو کسی نے بتایا بھی ہوگا یا نہیں بھی بتایا ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ عمل تو جلدے سے ملتا نہیں ہے اس لئے میں بولا کسی نے بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہوگا ویڈیو جرور دیکھئے گا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی important ہے آپ کے لئے بہت ہی ضرورت ہے یہ ویڈیو ویڈیو اور آپ ہلکا سبھی skip کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں میں جلدی جلدی عمل دیکھ لیتا ہوں تو یہیں آپ کا کارن بن جائے گا عمل میں نہیں کمیابی ملنے گا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عمل میں مجھے کمیابی ملے تو ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا اس عمل کو کیسے کرنا ہے کیسے کالی پری کی حاضری ہوگی آپ کو میں بتایا تھا آپ کو کسی بھی سمسان میں جانا ہے جہاں پہ مطلب کی کم سے کم ایک گیارہ یا بارہ دن ٹھیک ہے یا پاندرہ دن کے اندر کسی کا مرتب ہوا ہو اور وہاں پہ گاڑا گیا ہو مسلم کبر یا ہندو کبر دونوں میں سے کوئی وہاں پہ جا کے جہاں پہ اس کا ماتی جو مطلب اس کے کبر کا جو ماتی ہوتا ہے وہ آپ کو لے کے آنا ہے اس ماتی کو آپ کو گھر پہ لے کے آنا ہے اور لا کے رکھ دینا ہے یہ کام دن میں ہی لا کر کر لیجئے اگر کسی کو ڈر لے گا تو دینی میں جا کے وہ کر سکتا ہے لیکن اکیے لے جانا ہے لانے کے بعد گھر میں مٹی سرکچت رکھ دیجئے گا اور دیکھئے گا کہ جب رات ہو جائے تب آپ کو اس مٹی کو جہاں سے رکھے وہاں سے آپ کو لے جانا ہے کسی ایسی اسٹھان پہ جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے یا کوئی کچھ کر نہ سکے وہاں پہ جا کے آپ کو بیٹھنا ہے اس مٹی کو سامنے رکھ دینا ہے اور میں ایک بات بتا دوں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینا لاجب ہے اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں ہندو آپ بھائی بھی کر سکتے ہیں مسلم بھائی بھی کر سکتے ہیں لڑکی بھی کر سکتے ہیں لڑکی بھی کر سکتے ہیں بچے بھی سمل کو کر سکتے ہیں لیکن ان کا کلیجہ تھوڑا مجبوط ہونا چاہیے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں اگر دوسرا سادرہ میں اگر آپ کو کنیا بھی ملے اس کے لیے بھی آپ میرے چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو میں لائک کر کے آپ مجھ سے اجازت لے سکتے ہیں تو اس عمل کو پہلے جہاں پہ جو مٹی آپ جب لاک رکھ دیں گے تو اس مٹی کو رکھنے کے بعد آپ کو ایک منتر پڑھنا ہے جو کہ اس منتر پر اس مٹی پر پہلے جم کرنا ہے اور اس منتر کو ایک گیارہ بار پڑھنا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر یہ دیکھ رہا ہے صرف ایک گیارہ بار پڑھنے کے بعد اس مٹی پر فوق مار دینا ہے کیونکہ اسے فوق جیسے ہی مار دیں گے تو وہ مٹی جاگریت ہو جائے گا تو جب فوق مارنے کے بعد اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے کہ پھر اس مٹی کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر اور آپ کو جسکرین پر یہ منتر دکھ رہا ہے اس منتر کو پڑھنا ہے آپ اس منتر کو پڑھتے جائے پڑھتے جائے جب تک نہ پڑھیں جب تک کو پڑھ ہی نہ آ جائے تب تک پڑھتے رہے انگینات جیسے ہی آپ دو سو یا تین سو کے پار مطلب پڑھ لیں گے تو آپ کا جو مٹی یہ بہت زیادہ بھاری لگے گا لے گئے کہ کوئی چار پانچ کلوں کا کوئی سامان لاد دیا گیا اگر آپ کو اندازہ کر لگے کہ ہاں ہجار اس سے آگے پڑھ دیا ہوں تو اور بھی لگے گا آپ کو ہاتھ بھاری گر بھی سکتا ہے یہ چیلنج آپ کا ہاتھ گر جائے گا لیکن پھر بھی گرے تو آپ کو چوٹ نہیں لگے گی آپ کا بہہم ہو لیکن آپ کو اسی مٹی کو نیچے نہیں گرانا یاد رہے اس کے بعد تھوڑے دیر وہ ہی مٹی کو اکدام فٹ کے اندر سے ایک پری کی حاجری ہوگی کالی پری کی حاجری ہوگی وہ پری آپ سے پوچھے گی کہ کیوں چاہتے ہو کیا چاہتے ہو تم بولنا کی میں آپ سے گلام بنانا چاہتا ہوں آپ کو آپ میرا ہر ایک کام کیجئے نہیں تو آپ کو پھر اس مٹی میں قائد کر دوں گا آپ کو اس سے وچن بند رہنا ہے جیسے ہی آپ اسے وچن بند لے لیجئے گا اس کے بعد یہ آپ کو اجازت دے دے گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ سے دوستی کر لوں گے ٹھیک ہے نا مطلب کہ پری آپ سے بات کر لگی تو جیسے ہی آپ یہ سو جب ہو جائے اس کے بعد آپ کا یہ عمل جو ہوگا کمیابی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو بہت ہی ساندار عمل تھا بہت ہی پاور آب پھول عمل تھا تو چلتے ہیں ملتے ہیں اسی طرح دوسرے ویڈیو کو ساتھ اگر آپ چاہیں اس پری کا ٹرانسپر لینے کے لیے تو اس پری کا ٹرانسپر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آج کے دن چاہیے گا لینے کے لیے تو اس پری کا ٹرانسپر دیا جائے گا ایک گیرہ ہزار میں اگر چاہیے گا اس پری کا بار میں ٹرانسپر لینے کے لیے تو اکیس ہزار میں اس پری کے ٹرانسپر دیا جائے گا تو چلیے ہم چلتے ہیں ملتے سی طرح نایاب عمل اور ویڈیو کو ساتھ تک جی نمسکار جائے ماتابی